ایڈیٹر انچیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل رحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں صحافیوں سمیت ہر مکتبہ فکر کے افراد سرابہ احتجاج ہیں کراچی کی آزادی گلی میں احتجاجی کیم میں صحافی تنظیموں اور سیویل سوسائیٹی کے نمائندوں اور رہنماؤں نے شرکت کی اور میر شکیل رحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے میر شکیل رحمان کو فوری طور پر رہا کرے لاہور میں ڈیویز روٹ پر جاری احتجاجی کیم میں سینئر صحافی سیویل سوسائیٹی کے رہنماؤں جنگ اور جیو کے کارکن بڑی تعداد میں شریک ہوئے شرکت کا کہنا تھا کہ میر شکیل رحمان کی رہائی تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا پشاور میں جنگ جیو اور دینیوز کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرے میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز نے شرکت کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے میر شکیل رحمان کی گرفتاری انتقامی کارروائی ہے کوئٹہ کے سمانگلی روڈ پر احتجاجی مظاہرے میں جنگ اور جیو سے منسلک صحافیوں اور کارکنوں نے شرکت کی اور میر شکیل رحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ویہاری کی صحافتی تنظیموں نے ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا صحافیوں سے زہارے ایک جہتی کرتے ہوئے مسلم نیگ نون کی مرکز رہنما اور صابق وفاقی وزیر تہمینہ دھولتانہ اور لگی کاکران نے ریلی میں شرکت کی خیبر میں بھی لنڈی کوتل پریس کلپ میں مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ میر شکیل رحمان کی گرفتاری آزادی صحافت پر قدگن کے مترادف ہے میر شکیل رحمان کو فوری طور پر رہا کیا جائے